خواتینو ازار ریسنلی ابھی ہم نے ایک پریس کانفرنس سنی بچوز آبیسی بائی مسر شویب ملک اس ویل لیکن ایک سوال از پاکستانی میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب خاص طور پر ٹیم پرپیر کر رہی ہے فور دو بال کپ انگلین سیریز کے لیے انگلین میں موجود ہے ایسا کون سا ضروری کام ہو سکتا ہے جو ملک اور قوم کی بقا سے زیادہ اوپر ہو وہ ذاتی کوئی بھی کام ہو سکتا ہے کوئی امرجنسی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسی سیچویشن میں کیا اتنے سینئر کھلاڑی کو یہ زیب دیتا ہے کہ ٹیم کو ابینن کر کے واپس گھر آ جائے سب سے پہلے یہی سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں آج بہت سیریز موڈ پر میرے ساتھ انگل کے لیے اور میں بہت ایک لیے پارے پھر ہوا ہلا کف کیسے آپ ٹھیک ہے گھا 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 کیا ہوا نہیں میں آپ بتاؤں ہاں جی بتائیں انٹیل ان کے پاس پوری ہے کیا ہوا کیا میں وہی سے شروع کرنے رہا ہوں تھوڑی سی بات تو انہوں نے ابھی ہمیں سٹوڈیو کے پیچھے بھی سنا دی تھی لیکن میں اس کا ذکر نہیں کروں کیوں گر پر ہو سکتی ہے لیکن راشد بھائی ایک اتنا سینئر پلیئر اور ابھی ہماری ٹیم آپ کو پتا ہے ویسے ہی بہت زیادہ واپس جوے ملک آ رہا ہے سوالات مجھ پر تھوک رہے ہو جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو پوری انفرمیشن ہو آپ کے پاس چڑھیا تو ہے ایکسپرٹ ہے نا اچھا جو سوال ہے راشد بھائی وہ صرف یہ ہے کہ اتنا سینئر پلیئر جس کی ٹیم کو ضرورت ہے وہ انگلینڈ سیریز میں بھی ہے وہ والکپ میں بھی ہے جب ہم پرپیر کر رہے ہیں خاص طور پر جہاں پر والکپ کے میچز ہونے ہیں وہاں سے ابینڈن کر کے ایسا کتنی کوئی ضروری بات ہو سکتی یا امرجنسی ہو سکتی ہے کہ آپ پوری ٹیم کو ابینڈن کر کے واپس آجیں جب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے آپ کو فیملی پرولم ہے آ سکتے ہیں جب آپ نے چھے پلیئر کو یہاں پہ ریسٹ کرا دیا تھا اس لیے خلاف اس میں تو ملک تھا نا جی تو یہاں سے بھی اگر ایک پلیئر آ رہا ہے تو گیٹ تو کھول دیا تھا آپ نے کہ جو مردی کھیلے جو مردی نہ کھیلے تو وہاں پہ بھی یہی کیا کہ جو مردی واپس آ سکتا ہے یہ تو ہماری ریت چل رہی ہے ہمیں ڈالی بھی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر کسی کو پرسنل کوئی ضروری کام ہے تو ورلڈ کپ میں ابھی ٹائم ہے تو دس دن کے لیے وہ اگر آ رہا ہے بتاو پی سی بی کی پرمیشن کے تو نہیں آئے گا انفارم کیا ہوگا اور کچھ ذاتی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ باہر نہیں آتی تو اس کو سیکریٹ ہی رکھنا چاہیے میرے خیال سے نہیں دیکھیں اگر اسی کے اوپر ہم بلڈ اپ کریں تو اور کھلاڑی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو علاج کرانے کے لیے بچوں کو باہر بھیج دیا لیکن وہ ٹیم کے ساتھ گئے ہیں تو پھر اب یہ تو امپورٹنس کی بات ہے نا کہ آپ امپورٹنس کس چیز کو دیتے ہیں آپ پاکستان کو امپورٹنس دیتے ہیں یا اپنی ذاتیات کو امپورٹنس دیتے ہیں نہیں اس میں دیکھیں ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے بہت سارے پلئیز ہیں نام کسی کا نہیں لوں گا جو کہ اپنے پیرنٹ کی مذہر یا فادر کی ڈیٹ پر واپس آئے ہیں بلکل اور کچھ نہیں آسکے نہیں آئی نہیں ٹور پہ ہی رہے یہ ذاتی آپ فیل کہہ سکتے ہیں ذاتی ان کا ڈیسیجن ہے تو محمد عاصف کی جیسے بات کی ہے اللہ تعالیٰ صحیح دے ان کی بیٹی کو سب کی دعائیں پورے پاکستان کی ہیں آمین بڑی اچھی چیز لگتی ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کی جگہ کیسی ہے ٹیم کے اندر شویر ملک میرے خیال سے اپنے لاسٹ ایونٹ کھیل رہا ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشیو ہے نہیں وہ لاسٹ ٹوئنٹی ائر سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے عاصف اپنی جگہ بنا رہے ہیں ابھی بھی ورلک کپ میں نام نہیں ہے ان کا اگر وہ چھوڑ دیتے تو شاید سلیکٹ نہیں ہوتے عمران فرد نے زمبابی کی سیریز چھوڑی تھی دوہزار بارہ تیرہ میں اس کے بعد سے دوبارہ ٹیم میں نہیں آئے تو ان کی فیملی پرولم میں وائف کو پرولم تھی تو انہوں نے چھوڑی تھی ٹیم کے ساتھ جانا تھا ان کو وہ نہیں گئے یا واپس آگئے اس کے بعد دوبارہ ٹیم میں نہیں آئے تو ایسی مثالیں بھی پاکستان میں موجود ہیں شاید ملی کا یہ ہے کہ لاسٹ ایوینٹ اپنا کھیل رہا ہے مجھے جو لگتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو دوسری ینگ پلئیر کو فرق پڑتا ہے اجھے سر میں اسی بات میں بلڈ اپ کرنا چاہتا ہوں شاید بھائی میں آپ کی طرف بھی آوں گا محضر کے ساتھ اجھے سر میں چکری ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک جو اب جو آگے وائل کپ کی جو جتے بھی ہمارے میچز ہیں ہمارے مائلے ضروری ہیں دونوں کیلئے سر اور دونوں سن بھی رہے کیونکہ اب آپ نے یہ بات بول دیا کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی آخری یہ جو بھی میچز ہوں گے کریئر کے تو اس وجہ سے وہ شاید اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے مجھے یہ بتائیں کہ کس کھلاری کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس کے اندر اس طرح کی فیلنگ بھی ہو گئے میرا تو چلو آخری ہے نا میں نے تو کھیلوں نہ کھیلوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ سنٹیمنٹ خراب ہے پوری ٹیم کے لئے نہیں یہ خراب نہیں یہ تو میرا ایک تجھتیہ ہے نا میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی آپ کو پہلے پھر اس کے بعد دیکھنے والوں کو سمجھاؤں گا مطلع یہ کہ اگر ہم کوئی کومنٹ ایسا کر دیں جیسا آپ کر رہے ہیں اور خدا رکھ ایسا کچھ سیریز چیز نکل آئے تو پھر آپ نے آپ کو معاف کریں گے کیا بلکل افسوس ہوگا تو اس لئے خیال کرنا چاہیے اچھا چلنے جی آپ لوگوں نے بہت سارے میچز کھیلے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں مشکلات نہیں آتے ہوں گی زیادہ تر آپ لوگ ٹرابل کرتے ہیں اپنے کریئرز میں بھی تو یوں کم اکرOSS سچ سچویشنز تو ایس ورل آپ لوگ ایسے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ گھر پہلے آتا ہے پاکستان باد میں آتا ہے چوری ہوئے ہمارے گھر پہ صحیح ہے ٹھیک میں نیو جلانڈ کے ٹیسٹ میش کل رہا تھا جس میں ان زباب میں تین سو تین تیس کیا تھا ٹھیک تو میم موڈر گوٹ ہرٹ بیڈلی ٹھیک فرم دا سکس تھگز اور آپ کو ان کے ساتھ بہت ریلیشن بھی اچھا ہے اور میں نے فون کیا گھر تو مجھے نے نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ ہو گیا ہے سو حمدلللہ ہمیں آل سیف لیکن ایک ایک ٹراما اس سے اب آپ گزر رہے ہیں تم اپنا ٹیسٹ میش ختم کر لو اور کوشش کرنا جو غصہ تھا ہمارا بھی اس کو بھی انکلوڈ کر کے وہ بولنگ میں لے آنا کیا بات ہے اور آوٹ کر دیں نا ان سب کو تو مجھے یاد ہے میرے خیال میں سکسٹین میں نے کیا تھا کیا بات تو میرے خیال میں تین آور ہے میں نے چھ آوٹ کر دیا تھا سو ایک طرح کہ یہ بھی ہے دوسرا آہ تو ایڈوکیٹ فور ملک دیفنی 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 سمتھنی سیریس اوکی لیکن دیفنی ہماری آنسی ہماری آنسی ہماری آنسی ہماری آنسی اتنا ہو جترہ ہم سوچ رہے ہیں he thought he discussed اب یہ ایک unwritten contract ہے پی سی بی اور ملک کے دوران درمیان کہ آپ نے disclose نہیں کرنا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اجدواز جی اجدواز جی زنگی بھی ہو سکتی ہے والدہ کا بھی ہو سکتا ہے خود کا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے we don't know we gotta respect that کہ پی سی بی نے permission دی on the behalf of what he said اوکی اب جب پی سی بی نے سمجھ لیا تو اب we gotta respect opinion of پی سی بی اب ہمیں اس سے آگے اور اس سے beyond نہیں جا سکتے as a cricketer ہمیں پتا ہے exact کہ ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں کیوں ملک ہمارا کلیک بھی رہا ہے ہمارا جونئر بھی ہے اور ہمیں safeguard بھی کرنا ہے اور ہمامیں اپنی فیملیز کو اور دوسری کی فیملیز کو بھی safeguard کرنا ہے اب دوسری چیز اب ملک واپس جائے گا world cup کھیلے گا اور ہماری بھی بات اس تک پہنچی ہے کہ ایسا world cup کھیلنا کہ ایسا کچھ کر جائے نا کہ یاد رہ جاؤ اور وہ ایسا ہی کرے گا انشاءاللہ so having said that let's move forward کہ پاکستان ٹیم کے پاس in hand up next week سے کیا ہے کینٹ میں اچھا پھینٹا لگایا اماد کو کرنا چاہیے تھا بلکو کرنا چاہیے تھا لیکن اس سے پہلے کے بیٹسمنوں نے کتنے رنج کرنے چاہیے تھے پیکٹس لینی چاہیے تھے کیا ان کو پرفارم کرنا چاہیے یہاں پہ آجاتے ہیں سالا جی یہی سے پھر بات شروع کرتے ہیں obviously ladies and gentlemen it was hard concern مجھے لگتا پوری قوم کا concern بھی تھا شویب ملک is one of those players جن کو پورا ملک میرا خیال ہے کہ چاہتا ہے پوری ٹیم کو چاہتا ہے اور اگر پی سی بی نے علاو کیا تو ہمیں تو obviously اس کے پر کوئی ریزو بھی